السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ ناظرین اکرام ذکر چل لہا تھا ان اسباب کا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا ہی میں اپنے بندوں کو سزاؤں سے دوچار کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے جہان کے لئے نبی اور رسول بنا کر مبوض فرمایا اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول بنایا بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت اللی بنا کر بھیجا جس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اسی طریقے سے انسانوں کی علاوہ جو اور مخلوق اس روح زمین پر آباد ہے اس کے لئے بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک نہیں آئے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے انسانوں کے لئے ہے گورے انسانوں کے لئے بھی کالے انسانوں کے لئے بھی سفید انسانوں کے لئے بھی سیاہ انسانوں کے لئے بھی اسی لئے اللہ کی رسول نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اس روح زمین پر جو بھی شخص ہے خواہ وہ یہودی ہو نصرانی ہو میری دعوت پہنچنے کے بعد اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو ایسے صورت میں وہ جہنم کا مستحق ہو اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک تو امتِ اجابت یعنی وہ افراد جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی رسول مانتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور دوسرے قسم امتِ دعوت ہے یعنی وہ لوگ جن تکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے یہ بھی اسی امت کا ایک حصہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انسانوں کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا ان میں سے وہ لوگ بھی آپ کی امت میں ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی رسول کو اپنا نبی تسلیم نہیں کیا ہے وہ بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ان دونوں طبخوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ حضرات جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ کی دعوت پہنچی ہے لیکن آپ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا میں کیا سلوک کیا ہے نہ صرف یہ کہ یہ لوگ اللہ کی رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کسی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے کسی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے کسی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی کا ایک سمبل اور اس کی ایک علامت قرار دیا اور یہ سب کچھ اظہارِ رائے کی آزادی کے نام پر کیا گیا یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے گئی ہر طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین جو شریعت اور جو حکام لے کر آئے ہیں ان کے تعلق سے بھی اس کی تعلیمات کو دہشت گردانہ تعلیمات اس دنیا کے لوگوں نے قرار دینے کی کوشش کی اور جو اس دین کے ماننے والے ہیں ان کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی ہر جانب سے اسلام اور اہلِ اسلام کو گھیرنے کی ان کو نقصان پہنچانے کی ان کو تنگ کرنے کی ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دستور لے کر آئے تھے پوری انسانیت کے ہدایت کے لئے ہدل لناس یہ قرآن ساری انسانیت کے لئے ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے جو قرآن جو کتاب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس کے ساتھ انسانیت نے کیا سلوک کیا ہے اس کتاب کے اوراں کو پاؤں تھے لے رہنڈا گیا کہیں اس کتاب کو جلایا گیا کہیں اس کتاب کے اوراں کو پھاڑا گیا ہر طریقے سے اس دنیا کی لوگوں نے اس مقدس کتاب کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ یہ کتاب انسانیت کے لئے انتہائی خطرناک ہے اس طرح کے سلوک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دستور لے کر آئے تھے اس کے ساتھ کیا گیا یہاں تک کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے جو گھرے لو زندگی ہے جو پرسنل لائف ہے اس کے تعلق سے بھی ایک بڑی تعداد ہے انسانوں کی جو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور آپ کے گھر والوں کی توہین کرنے کی کوشش کرتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا کے تعلق سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہانت آمیس چیزیں پیش کرتی ہے اور گھٹیا اور سمجھتے بالہ تر اس لوب میں اس پاک باز خاتون کے تعلق سے فلمیں بنائی جاتی ہیں اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انسانیت کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے خانوادہ رسول تک کو نہیں معاف کیا نہیں چھوڑا ہے یہ تو غیروں کا مختصر حال ہے اس نبی کے ساتھ جو ساری انسانیت کے لئے جس کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا تھا اللہ رب العزت نے اور آئیے وہ لوگ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دم بھرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا رسول تسریم کرتے ہیں نبی مانتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین پر مکمل ایمان رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوخ کیا ہے کیا رویہ اختیار کیا ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس دین کے مقابلے میں اس شریعت کے مقابلے میں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ایک نئی شریعت طریقت کے نام سے بنا رکھی ہے ایجاد کر رکھی ہے اس شریعت کے اصول اور ذاتے اس کی عبادتیں اس کے اذکار ان کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لینہ دینا نہیں ہے سب ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں وضا کردہ ہیں گھڑے ہوئے تعلیمات ہیں جن سے اس امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور امت کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہتی تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کا ایمان کا ایمام عقیدہ کا ایمام کوئی اور ہے اور اسی طریقے سے جو ہم عبادات کرتے ہیں ان عبادات کا ایمام فروعی مسائل کا ایمام کوئی اور ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمام نہیں ہے اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے ان افراد نے سلوک اور تصوف کا ایمام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفیکیٹ عطا فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَزِيمٌ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلوک اور اخلاق کے ایمام نہیں ہے بلکہ سلوک اور اخلاق کا ایمام کسی اور کو قرار دیا گیا ہے کوئی اور اس کی نمائندگی کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں جس نبی نے اس دنیا میں سیاست کا ایک بہترین مادل پیش کیا پاک سیاست کا بہترین نمونہ پیش کیا اس دنیا کے اندر ایک سیاست نہ کی اس جسے بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کیسے چلائی جائے حکومت کے امور کیسے ہونے چاہیے ذمہ دار کیسے ہونے چاہیے یہ ساری باتیں چھوڑ کر لوگوں نے سیاست کا ایمام بھی کسی اور کو بنا رکھا ہے اور اسی طریقے سے جو معیشت ہے معاش ہے اس کے جو مسائن ہیں ان کا ایمام بھی ہم نے کسی اور کو بنا رکھا ہے یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کی شریعت کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے زبان سے تسلیم کرنا کافی نہیں ہے دل کی گہرانیوں سے اعتراف کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اور اللہ کے رسول نے جو حکام قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں بیان فرمائے ہیں ان سارے حکام پر بغیر کسی کمی اور بیشی کے عامل کرنا یہ اصل امتحان ہے ہمارا اور آپ کا اور سارے انسانوں کا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو یہ سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے انسانوں کی طرف سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی اتنی بڑی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے بے عزتی کرے اور خود اس دین کے ماننے والے اس نبی کے ایمان لے وا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک کتنی سنتوں کو پہمال کرے آپ کے فرمان کو ٹھکرائیں تو کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا آزمائشوں میں ہم مبتلا کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر سزائیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ کیا سمجھتے آئیے میرے سامنے اسی سلسلے کی ایک آیت ہے قرآن کی سورہ نور کی آیت ہے اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے فَلْيَهْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُنَوْ يُصِيبَهُمْ مَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے اہلِ ایمان کا ذکر کی ہے اور ان سے پہلے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن آیت کا جو حکم ہے وہ صرف انہی دونوں لوگوں کے لیے نہیں ہے دو قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ چیز بلکہ آیت کا جو مقصود اور منشاہ ہے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے یہ اس لیے کہ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے أَلَّذِينَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُونَ أَلَّذِينَ يُخْعَالِفُونَ أَنْ عَمْرِهِ اور پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس موصول کا سیغہ ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میں شامل ہیں پیغام کیا ہے اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے کسی بھی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کو ڈرتے رہنا چاہیے ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اراز کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں وجہ اس کی کوئی بھی ہو تو ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے ڈرنا چاہیے کہاں انتسیب ہوں فتنت ان کہیں ایسا نہ ہو کیا انہیں کوئی فتنہ لائق ہو جائے بڑی آزمائش آ جائے کسی بڑے امتحان میں مبتلا کر دیے جائیں کس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنا اتنا آسان نہیں ہے اللہ رب العزت نے فتنے میں مبتلا ہونے کی وعید سنائی ہے اور مفسرین نے فتنے کے مختلف معانی بیان کیے کسی نے کہا کہ فتنے سے مراد یہ قتل الخوریزی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے انسان کی جان مال اس کی عزت و عابر و یہ محفوظ نہیں رہے گی کسی نے کہا کہ زلزلہ اس سے مراد ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی جانب سے زلزلہ آ سکتا ہے اور اللہ تعالی زلزلے کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو تباہ کر سکتا ہے برباد کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ ظالم و جابر حکمرہ کا مسلط کیا جانا ہے اللہ رب العزت اللہ کے رسول کی توہین کرنے کے نتیجے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ایسی دنیا پر اللہ تعالی ظالم حکمرہ مسلط کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ دلوں میں مہر لگا سکتا ہے اللہ رب العزت یہاں تک کہ جو صاحب ایمان ہے ان کو ایمان سے محروم کر سکتا ہے نفاق ان کے دل میں پیدا کر سکتا ہے کفر میں مبتلا کر سکتا ہے اللہ رب العزت اور خطرناک جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں مبتلا کر سکتا ہے انسان کا ایمان بھی آسے جا سکتا ہے اگر صاحب ایمان ہے ہوتے ہوئے دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل نہ کرے اور اس کو نہ مانے اور کسی نے کہا کہ دنیا میں آزمائش ہا سکتی ہے بڑی آزمائش اور اللہ رب العزت آخرت میں ایسے سزا سے ایسے عذاب سے دوچار کرے گا جو انتہائی تکلیف دے دردناک ہوگا بہرحال ایک تو یہ کہ بڑی آزمائش میں اللہ تعالی مبتلا کر سکتا ہے اور دوسری وعید ایسے لوگوں کے لئے کہا کہ انتسیب ہم فتنتن او یسیب ہم عذابن علیم دونوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالی حکم رسول کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دونوں سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا ضرور دے گا یا کہا کہ دردناک عذاب یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور یہ دردناک عذاب اگر دنیا میں انسان بچ گیا اور یہاں سے چلا گیا بغیر توبہ کے تو پھر آخرت میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لئے عذاب رکھا ہوا ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بھی بندوں کو انسانوں کو عذاب میں اللہ رب العزت مبتلا کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں جس پریشانی میں ہم مبتلا ہے یہ پریشانیاں یہ مشکلات لاب ڈاؤن کی اور اس کے جو لوازمات ہیں یہ ساری چیزیں دنیا والوں نے اس نبی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے جو برتاؤ کیا ہے چاہے وہ اپنے ہو چاہے وہ غیر ہو یا پرائے ہو اس کا یہ نتیجہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میرے سامنے ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف وزی کرے آپ نے فرمایا ہے میرے حکم کی مخالفت کرنے والے پر اللہ رب العزت نے ذلت مسلط کر دی ہے اور ہخارت مسلط کر دی ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر زلیل کرے گا خار کرے گا آج دنیا کے بڑے بڑے متکبرین اور مجرم اور ظالم اور ڈکٹیٹر جس طرح کی عذاب میں مختلہ ہے سارے کے سارے اس وقت ظلیل و خار ہیں اپنی قوم کو جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے ایک قوم کے لئے کیا کیا ہے اور یہاں تک کہ وہ ممالک جنہوں نے ایک ازان جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے جس کے اندر توحید کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا ہے اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے جن ممالک نے سالہا سال سے اس عمل پر اور اس آزان پر پامندی لگا رکھی تھی آج ان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ان کا یہ رویہ ان کا یہ عمل صحیح نہیں تھا اس نبی اور رسول کے تعلق سے اور اس کی تعلیمات سے اور انہوں نے اس مصیبت کے وقت میں اس آفت کے وقت میں اجازت دی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ جس آزان پر جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا ہے رسول کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے اس کو سنایا جائے ان لوگوں کو اور سنا جائے آج یہ بات ان کی سمجھ میں آئی ہے تو یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں میرے سامنے اس کی ایک موٹی سی مثال ہے یوں تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میرے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی مخالفت کا انجام کتنا خطرناک اور بھیانک ہو سکتا ہے اس دنیا کی اندر کیسی سزا آسکتی ہے یہ مثال اس طبقے کی ہے جن کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں جنوں جن کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی جن کے بے شمار مناقب ہیں فضائل ہیں جن کی زندگی میں شاید ایک دفعہ ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس کو تسلیم نہیں کیا اس کے نتیجے میں ان کے اوپر جو سزا آئی جو آزمائش آئی جو امتحان ان کا لیا گیا یہ وہ حادثہ میرے سامنے ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزویں اہد کی اندر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں ان کی قیادت میں پچاس ماہر تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درہ تھا جہاں سے دشمن کی آنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا یا خوف تھا خطرہ لاہق تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پچاس صحابہ کو جو تیرن ماہر تیر انداز تھے ان کو مقرر فرمایا تھا اور ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تمہیں ہر حال میں یہی رہنا ہے یہاں سے ایک قدم نہ آگے نہ پیچھے کرنا ہے ہر حال میں جس جگہ تم کو مقرر کیا جا رہا ہے وہی رہنا ہے یہ حکم دیا گئی تھا اور کتنے سخت الفاظ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا صحابہ کو وہ الفاظ یہ ہیں اللہ کی رسول نے ان سے کہا تھا احمو زہورنا کہ تم یہاں موجود رہو گے اور ہماری پیٹ کی حفاظت کرو گے یعنی پیچھے سے دشمن نہ آنے پائے فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلْ فَلَا تَنْسُرُونَا اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے دشمن ہمارا ہم کو قتل کر رہا ہے کہا پھر بھی تم ہماری مدد کے لیے وہاں سے نہ ہٹنا وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم مالِ غمی غنیمت ہی کٹھا کر رہے ہیں ہماری جیت ہو گئی ہے ہماری فتح ہو گئی ہے کہا ایسی صورت میں بھی فَلَا تُشْرِخُونَا ہمارے ساتھ شریک مت ہونا وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا حَزَمْنَا الْقَوْمِ اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے قوم کو مشرقین کو شکشت سے دوچار کر دیا ہے وَوَتِعْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رون ڈالا ہے فَلَا تَبْرَهُوا اَمَاكِنَكُمْ حَتَّى اُرْسِلَا الْقَوْمِ لیٰذا پھر بھی تم اپنی جگہ سے ایک قدم نہ ہلانا وہاں سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں کسی کو تمہارے پاس بھیج نہ دوں بلانے کے لیے وہی رہنا ہے جہاں میں نے آپ کو مقرر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس تیر اندازوں کو سخت ہدایت فرمائی تھی اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ کے ابتدائی مرحلے میں مسلمان مشرقین کو شکست دے دیتے ہیں اور مشرقین اپنا سازو سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگنے لگ جاتے ہیں لیکن اسی صورتحال کے اندر جو پچاس لوگ جنگ کو مقرر کیا گیا تھا ان کی جانب سے ایک انتہائی خطرناک غلطی ہوتی ہے اور وہ خطرناک غلطی جس کی وجہ سے آنے والی جو پریشانیاں تھی جو مشکلات تھی میں بیان کروں گا وہ آئیں وہ غلطی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے تاقیدی حکم کے باوجود یہ لوگ ان میں سے چالیس لوگ وہاں سے نیچے اوتا رہے انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمان مال غنیمت ہی کٹھا کر رہے ہیں مشرقین بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کر تو آخر ہم کیوں یہاں رکی رہے ہیں لیکن وہاں سے ہٹنے سے پہلے ان کے کمانڈر نے ان کو ہدایت کی اور ان کو یاد دلایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ آپ نے ہر حال میں یہی رہنے کے لیے کہا ہے اور ابھی آپ کا ایسا کوئی حکم نہیں آیا ہے کہ یہاں سے ہم ہٹ جائیں لہٰذا یہی رہو تم لوگ لیکن ان چالیس لوگوں نے پچاس میں سے چالیس لوگوں نے یعنی لوگوں کی اکثریت نے اپنے کمانڈر کی اس یاد دہانی کو نظر انداز کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاقیدی حکم کو ٹھکرا دیا اس کو تصل اس کو ماننے سے انکار کر گیا نہیں اس کو مانا اس پر عمل کیا لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوا روایت کے الفاظ ہیں جو لوگ مال غنیمت اٹھانے کے لیے آنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ مال غنیمت تم کو نظر آ رہے ہیں یہاں کس لیے ٹھہرے ہوئے ہو ان کے قائد نے ان کو یاد دلائے اللہ کے رسول کا حکم کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تم سے جو بات کہی تھی وہ بات تم بھول چکے ہو لیکن حال یہ ہوا کہ ان چالیس لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور نیچے آگے نیچے آنے کا نتیجہ یہ ہوا جو اندیشہ تھا جو خطرہ تھا جو صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہی صورتحال پیش آگئی اور ہوا یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اس جنگ میں مشکین کی جانب سے جو گھڑ سوار دستہ تھا اس کے قائد تھے جب خالد ابن ولید نے دیکھا کہ پیچھے مامورچہ خالی ہو گیا ہے وہاں صرف چند لوگ موجود ہیں خالد ابن ولید نے میدان سے پلٹ کر پیچھے سے آ کر ان دس لوگ جو بار گیارہ لوگ ان کا ایک کمانڈر اور دس لوگ دوسرے جو موجود تھے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کرتے ہوئے ان کو رونتے ہوئے میدان میں آگے پیچھے سے مسلمانوں کو اوپر حملہ کر دیا اور سامنے سے پہلے سے حملہ ہو رہا تھا لہذا مسلمانوں کے اوپر دونوں جانب سے حملہ شروع ہو گیا پیچھے سے بھی اور سامنے سے بھی اور یہ جو فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی اتنی بڑی فتح مسلمانوں کی یہ فتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے کی وجہ سے یہ شکست میں تبدیل ہو گئی آئیے اس کے کچھ نقصانات کتنے نقصانات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا فرمانی کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جم کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے داڑ ٹوٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار آپ کا چہرہ عنور بھی اسی جنگ میں زخمی ہوا اور اسی طریقے سے ستر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور اتنے ہی گریفتار کیے گئے مشرقین نے اتنے ہی لوگوں کو گریفتار بھی کیا اور آئیے اس ایک حکم کے ناماننے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی سے جس شخصیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید کر دئیے گئے یہ اتنے نقصانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکھ پہنچی آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ کے صحابہ کو بھی تکلیف پہنچی اتنا نقصان مسلمانوں کو صرف ایک حکم کے ناماننے کی وجہ سے اٹھانا پڑا اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے یہ صحابہ کی زندگی کا پہلا اور آخری مسئلہ تھا کہ اس کے بعد سے یہ نہیں دیکھا گیا ایسی چیز سامنے نہیں آئی صحابہ کی جانے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے اور وہ ماننے سے انکار کر دے یا صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دے اور اس کی حکم مدولی کرے تو ایک حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناماننے کی وجہ سے صحابہ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ اور ہم دنیا کے یہ موجودہ انسان سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا رویہ کیا ہے ان کا سلوک کیا ہے آج ہم صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی دھجیاں اڑاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتنی دھجیاں اڑاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم کس حد تک اہمیت دیتے ہیں ہم اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں تو آپ تصور کیجئے کہ صبح سے شام تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جھڑلائیں ہماری زندگی کا ہر پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے الگ نظر آتا ہے کھانے پینے کے طور طریقے الگ ہیں ریاحش کے طور طریقے وہ نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے عبادت کے طور طریقے ہمارے وہ نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے عقیدہ ہمارا وہ نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اخلاق ہمارے وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے معاشی اور معیشت کے جو اصول ہیں جو ذابطے ہیں روزی کمانے کے جو اصول ہیں جو ذابطے ہیں جو طریقے ہیں وہ نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بدلائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی آزمائش کوئی افتلا آپ پر نازل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو اس رسول کے دین اور اس کی شریعت کے تعلق سے اتنی دوری اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کی آزمائش نہیں ہوگی آپ پر امتیار نہیں ہوگا یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے سوچنے کی ہے کہ آخر ہم اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوخ کر رہے ہیں اور جو دین جو شریعت ولے کر آئے تھے اس کے ساتھ ہم کیا سلوخ کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی آفت اور بلہ سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موضوع سے متعلق آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين